غلافِ کعبہ ان خوبصورت تحائف کی حفاظت پر معمور ہیں ہم اور ان عظیم تحائف کی وجہ سے ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں سلطان موسم ہم کوئی حدیعہ بھیجنا چاہے تو کیا کریں رسول اللہ کو جو بہترین حدیعہ آپ بھیج سکتے ہیں وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے صدق دل سے عبادت کرنا اور سننا تو پر عمل کرنا ہے فرسند عثمانیوں کی جانب سے بھیجے جا رہے تمام مادی تحائف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیعہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں حضرت بلال کا حدیعہ کیا تھا سیاہ برعظم کا خوبصورت آنکھوں والا بچہ وہ پیغمبر کے سچی عاشق تھے اسلام کے پہلے موزن توحید کی صدا بلند کرنے والے پیغمبر اکرم کے وسال کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال دوبارہ آزان نہ دے سکے مدینہ میں قیام نہ کر پائے شام کی جانب چلے گئے کئی سالوں بعد حضرت عمر شام کی طرف گئے قدس فتح کرنے جا رہے تھے دونوں ایک ساتھ وہاں داخل ہوئے پیغمبر اکرم کے وسال کے بعد حضرت بلال نے پہلی بار قدس میں آزان دی ایک رات پیغمبر اکرم نے خواب میں ان سے فرمایا کیا اتنی جدائی کافی نہیں ہے بلال حضرت بلال سے رہا نہ گیا وہ وہاں سے روانہ ہو گئے جیسے ہی وہ مسجد نبوی پہنچے تو غش کھا کے گر پڑے جب انہیں ہوش آیا تو ان کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف فرما دے اگر ہم آپ سے کچھ مانگے تو کیا دیں گے انہوں نے پوچھا بلال نے غلام ہوں آپ کا جواب دیا اس وقت کی آزان آپ دیں انہوں نے کہا برسوں بعد مدینہ حضرت بلال کی آزان سے گونج اٹھا لوگوں کو ایسا لگا جیسے پیغمبر اکرم کا زمانہ واپس آ گیا ہو سب مسجد کی طرف بھاگے مدینہ کی گلیوں میں بلال کی آواز گونج رہی تھی انہوں نے یہ حدیعہ پیش کیا اپنے آقا کے لیے اچھی طرح قرآن پڑھنا نہایت آہام ہے خوش نصیب ہے وہ جو اسے وسیلہ بنائے اللہ ہم سب سے راضی ہو